اس کو تو پتہ ہی نہیں دولت کا نشاہ کیا ہے یوں کہنے کوئی محبوب کوئی عاشق اپنے محبوب کے نام سے جتنا پیار کرتا ہے فقیر اپنی فقیری سے ہوتا ہے کوئی کسی کا کسی سے پیار ہو چاہے اپنے پیرو مرشر سے کرے اپنے والد سے کرے دنیا کی کسی شخص سے وہ کرے جس طرح اس سے پیار ہوتا ہے اس سے زیادہ فقیر اپنی فقیری سے پیار جس طرح اپنے محبوب کے نام سے مرزت دیتا ہے جس طرح اپنے محبوب کے نام پر قربان ہوتا ہے فقیر اس طرح اپنی فقیری پر قربان ہوتا ہے اور فقیر اپنی فقیری کو سمالتا کیسے چھپاتا کیسے جیسے دوئی اپنے اپنے کون کسی کو بتاتا نہیں بتاتا ہے کبھی نہیں بتاتا کہتا ہے میں آگے دستان ایسے ہی ہے جبکہ بینکوں والوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے جہاں پر دولت ہوتی ہے اس کو تو اس کے سارے سٹاف کو پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو پبندی ہوتی کسی کو بتانا نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہم نہیں ہے ایسے میں بھائی جنہوں نے فقیریان دیئے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس برطن پر کتنا پانی ہیں کتنا یہ بھر ہے اور کتنا خالی ہے اس سٹاف کو پتہ ہوتا ہے باقی لوگوں کو پتہ یہ بڑی رازوالی باتیں تھیں جو میں سب کے سامنے ہی نہیں بتانا چاہتا تھا بلا کیوں جو پہلے آتا اس کا پہلے آپ کو ہوتا ہے ایسے ہی ہیں اب جو لیٹ آئیں گے وہ اپنی اپنی مسروفیت کی وجہ سے لیٹ آئیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے نہیں ایسی بات نہیں ہر بندہ اپنی لائف میں مسروف ہے توقع بھی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سننے پشلی مرتبہ توقع میں بھی بات ہو رہی تھی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فقیروں کے پاس بیٹھے تو یہ ملتا ہے فقیروں کے پاس بیٹھے تو یہ ملتا ہے فقیر اس درجے کی ہوتے ہیں ان سے یہ لینا چاہیے ان سے یہ لینا چاہیے آج میں آپ کو قرآن اور عدیس کی روشنی میں بتاؤں گا کہ فقیروں سے کیا لینا چاہیے اور ان سے کیا ملتا ہے اور کیا چیز ان سے ہمیں طلب کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے بات گھما پھرا کہ یہاں نہیں کیا ہوں گا کہ کسی سے فیض کیسے حاصل میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا اگر کوئی چار جمعی یہاں پر پڑے تو پھر اس کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہوگی اصل میں میری سمجھ دانی چھوٹی ہے مجھے خود سمجھ نہیں آتی میں کسی کو کہا سمجھا ہوں گا لیکن محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات اللہ میری زبان سے نکال دے تو ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں اور وہ بخشش کا ذریعہ پڑے میری بھی آپ کی سب کی بخشش کا ذریعہ پڑے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا ان کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے فیض اصل کرنا ان سے وبستگی رکھنا ان سے تلک رکھنا ان سے اپنا ناتا جوڑ کر رکھنا ان سے محبت کرنا ان سے تلک بنانا ایسے ہے جیسے خالق کائنات سے تلک کرنا ان سے محبت کرنا ایسی محبت ہے جیسے رب سے محبت کرنا ان کا عدد کرنا ایسا ہے ان کا احترام کرنا ایسا ہے ان سے پیار کرنا ایسا ہے جیسے اپنے خالق سے پیار کرنا لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے شرط بھی یہ ہے اس سے پیار کیا جا رہا ہے وہ کہاں اس سے تو پیار کرتا ہو اگر وہ دنیا سے پیار کرتا ہے اس سے پیار کرنا انتہا درجے کی جہانت ہے اگر وہ خالق سے پیار کرتا ہے اور پھر اسے نہ پیار کرتا ہے تو یہ بھی اندھار درجہ کی جہانت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں جو مالک پروردگار کی ان کا نظام ہی علیدہ ہے کچھ یوں کہہ لیں کہ عاشقوں کی رمزی علیدہ ہوتی ہے چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ یہ دنیا داری دائش یہ دنیا داری کے معاملات یہ تو فاردہ ٹائم ونگ آرزی طور پر ہیں اب یہ سوچیں کہ دنیا داری کے عشق میں اتنا لذہ ہے تو لذہ ہے تو عشق حقیقی میں کتنا ہویا دنیا داری کے عشق میں اتنا ٹیسٹ اتنا مزہ اتنی لذہ اور اتنا بندہ گم ہو جاتا ہے سوچو ذرا کہ عشق حقیقی میں بھی بھی آیا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا دیکھنا وہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کچھ علیت ہی ہوتا ہے تو جو فقیر ہو جو فقیری کا دعویٰ کرے جو کون ہو ہو کون فقیر اور دعویٰ کس بات کا کرے فقیری کا دعویٰ کرے وہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے کہ اوہ ذرا تھوڑی سی موضوع سے ہر جائے گی ہے تو موضوع والی لیکن وہ بہت زیادہ گہرائی میں فقیروں والی بات ہے ان کی باتیں تھوڑی الادہ ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں شریعت کے مطابق کوئی بندہ تھا نا اس نے دیکھا اچھا یہ درود پاک پڑھنے کیونکہ یہ بات مجمع میں سنانے والی نہیں سنا رہوں گا شاید بخشیش کا ذریعہ بانے درود پاک پڑھنے صلاة و سلام علیکہ صلاة و سلام علیکہ صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ علیکہ صحابی کے حبیب اللہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر گھن کر دیا ہوتا ہے ان کا نہ جساں اپنا ہوتا ہے نہ جان اپنی ہوتی ہے نہ مال اپنا ہوتا ہے نہ اولاد اپنی ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز ان کے اپنی ہوتی نہیں وہ سارے کا سارا سبی کا سبی کچھ جو ہوتا ہے ان کا اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی رضا کے سوا کسی اور بات کو دیکھنے نہیں ہوتا ایک بھائی نے پچھلے مردوں مجھے سوال کیا تھا فقیری کیا ہے اور فیض لینا کیا ہے فقیری کے لفظ ہیں چار ایک ہے فا قاف دو نکتوں والا یا اور را فقیری یہی ہے نا فا قاف یا اور را یہی چار لفظ ہیں اگر غلط ہی ہو تو مجھے بتا لینا ہے لیکن جو نسبت والے لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آگی فقیری کہتے کس کو ہیں فقیر کیا ہوتا ہے فقیری ملتی کیسے ہیں فا کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنا کر دے کیا کس کو اپنی ذات کا کیا کر دے فنا کر دے اپنی ذات کو نفی کر دے خالق کی رضا پر اگر پھر بھی سمجھنا آئے تو فا کا مطلب ہے فنا کرنا کاف کا مطلب ہے اپنے قلب اللہ کی عذاب پر قربان کر دے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں این اس کے مطابق ایک ذرہ برابر اونچ نیچ نہ ہو اس کے مطابق اس کو قربان کر دے یعنی فقیری یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے وہاں سے فقیری کی فقد کی خواہ شروع ہوتی ہے اپنی ذات کو پہلے نفی کریں یہاں تو دنیا کی فقیری ہیں یہاں تو بار بار ہی کہا جاتا ہے خبردار بابا جیسے کچھ نہیں کہنا ورنہ ساکھ کے سوا کر دیں گے تاں چھوڑ دو ان کو کچھ نہیں کہنا اسے کوئی نماز نہیں پڑتا کہنے دا ہرگلے نماز ہی ہن دے اپنے نفس کی مخاطفت اتنی کریں اپنے آپ کو فنا کر دے خالق کائنات کے نام پر قربان کر دے اور عاشق کے سامنے جب محبول کا نام لیا جاتا ہے وہ اتر ہو جاتا ہے فقیر کے سامنے خالق کا نام لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس کی فقیری میں فرق ہے فنا کر دے اپنے قلب کو اور جو یا کا مطلب ہوتا ہے یہ والی دنیا اس کو قربان کر دے کس پر؟ را یعنی رضا الہی پر یہ دنیا کو قربان کر دے یعنی اس کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہ ہو دنیا کے سارے معاملات کو اللہ کے نام پر قربان کر دے اسے کوئی گالیاں دے اسے کوئی مارے اسے کوئی پیتے اسے کوئی برا کہے اسے کوئی اچھا کہے اسے کوئی پیار کرے اسے کوئی نفرت کرے اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی اس کو اپنے کام سے غرض ہوتے کہ کسی طریقے سے میرا خالق راضی ہو جائے بس وہ مالک کسی طریقے سے راضی ہو جائے کیونکہ جب مالک اس سے راضی ہو جائے گا باقی سارے معاملات اس کسی کے لئے کیونکہ خالق کی عذاب اور اس کا قربان ہونا یہی اس کی حقیقت ہے اور جہاں تک طلق کا فیض حاصل کرنے کا تو میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات بتلائی تھی اگر کوئی کسی کو اچھا لگ جائے کسی کو آج حاصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں مشکل مشکل کروں گا کیونکہ مشکل باتیں ایک دن کر کے اگلی مرتبہ سمجھائیں گے تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات مسلسل ایک ہی بات کو اب دیکھیں نا قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ترجمہ ہے کہ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو آپ کو فورا نہیں سمجھ آ جاتی ہیں کچھ آیتیں ایسی جن کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے جو منافقین ہیں انہی آیتوں پر گم رہتے ہیں انہی آیتوں سے اپنے آپ کو سمجھا کے اور پھر وہ منافقت کی طرف چل پڑتا ہے تو کچھ مشکل سبب ہوتے ہیں کچھ حسان ہوتے ہیں آج کا سبب تھوڑا سا مشکل ہے مجھے بھی پڑھنے میں کافی ساری مشکل پیش آئی لیکن یہ سبب تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے والا ہے جیسے میں نے کہا کہ توقع کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے کسی کی فوت کی ہو جائے مر گئے بندہ دنیا سے چلا جائے دنیا سے کوئی بندہ جب چلا جاتا ہے تو مردے کی حالت بتاؤں کیا ہوتی ہے جو مردے کو نہلانے والے ہوتے ہیں توقع بتانے لگا ہوں کس کو کہتے ہیں مردے کو نہلانے والے بھلا کیا کرتے ہیں بتائیں اس وقت مردے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی حصیت ہوتی ہے جدر موڑو جدر کرو جس طرف اس کو موڑو اس طرف موڑ جاتا ہے جس طرف اس کو گھماؤ اس طرف توقع اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو مالک کے سامنے مردے کی طرف پیش کر دینا مالکہ جہاں تو رکھے گا وہاں مری رہنگا جیسے تو رکھے گا وہاں رہنگا جس طرف تو گھمائے گا ادھر جاؤں گا جو تو کہے گا وہی کروں گا پروردگاہ جو تیرا حکم ہوگا وہی میری رضا ہوگی اپنے آپ کو مردے کی معنی ترکھنا جس طرح نہلانے والے مردے کو جدر موڑنا چاہے موڑ دیتے ہیں جدر گھمانا چاہے ادھر گھما دیتے ہیں اسی طرح سیم صورتحال توقع والے پر ہوتی ہے کہ جس کا توقع پکا ہوتا ہے اپنے مالک پر ایسے توقع کرتا ہے جیسے مردہ نہلانے والوں کے سامنے بیباس ہوتا ہے اس کو توقع کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ کر پھر تیرے نکالنا آکر صوفی صاحب بتاؤ میرا کیا بنے گا چھوڑا تو میں نے اللہ پڑا ہے صوفی صاحب بتاؤ میرا مستقبل کیسا ہوگا چھوڑ کے اللہ پر پھر صوفیوں کو ڈالنا تیرا توقع کمزور ہے مالک کے رضا پر قربان ہے نا جی سوڑا ہم میرے دکھ میں چلا سے لیکن یہ فقیروں کی باتیں بابا یہ عوام الناس کی باتیں نہیں ہیں میں اس لئے کہہوں یہ جو لوگ پہلے پہلے آجاتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں یہ لوگ خصوصی طور پر نسبت سے یا یہ لوگ فقیری سے بڑی دلچسپیر رکھتے ہیں اور یقین جانے ہمیں بھی ایسے ہی جب کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھتے تھے تو خود با خود ہی مہور بنتا جاتا تھا خود با خود ہی سٹنگ ہوتی چلی یہ مالک کے ایک نظام ہے تو اس لئے آپ کو یہ قیمتی قیمتی باتیں پہلے سنا دیتا ہوں بعد میں آنے والے بندے ہو سکتے ہیں ہمارے سے زیادہ نیک ہمارے سے زیادہ اچھے ہمارے سے زیادہ بہتر ہوں لیکن بات سیدھی سے ہوتی ہے میرے بھائی جس کو جتنی گھوک ہوتی ہے نہ ہو اتنی جلدی کھانے کی ٹیبل پر ایسے ہی ہیں اچھا ٹیبل پر پہنچیں یا نہ پہنچیں لیکن دہان اس کا اچھا شادی والے گھر میں چلے جو سارے اپنی اپنی باتیں لگے ہوتے ہیں بھوکے کو ایسے ہیں نا باہ باہ کوئی دھا بھائی روٹی کھانا ایسے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا میرے بھائی تو یہ بھوک ہے بھوک دین کی بھوک ہے یہ روحانیت کی بھوک ہے یہ یہ طلب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طلبِ صادق سچا عاشق سچی محبت کرنے والا اسے کہتے ہیں طلبِ صادق اگر آپ کسی سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے بے پنا پیار کریں پیار نہیں بلکہ محبت نہیں بلکہ اس کے عشق کریں جب اس سے عشق ہو جائے گا تو پھر فیض خود ہی ملنا شروع جائے گا عشق کے بغیر فیض حاصل ہے کریں نکالنے سے فیض حاصل ہے کریں نکالنے سے کبھی فیض حاصل نہیں ہوتا فیض حاصل کیسے ہوتا ہے جب بے پنا عشق ہو جاتا ہے لیکن دھارے اسلام اور دھارے اخلاق کے لیکن ایک اور بار دیا رکھیں عشق میں تو کچھ اگر پہ نہیں آئے آج آپ کو ایک بات بتا ہوں گا عشقوں کی لیکن ابھی نہیں عشقوں کی بات کر کے کہ عشقوں کا خمیر کہاں سے آئے عشقوں کا خمیر کو کس چیز سے گوندا گیا جو عشق لوگاں ان کا خمیر کس سے گوندا گیا اور یہ اتنے جنون اتنے مجنوع اتنے پاور کیوں بن جا گیا یہ اپنے آپ کو کس طرح جلا دیتے ہیں وہ ایک میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک لکھا تھا حضرت بابا فریدو دیلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر گیا تو بزرگ کی محفل میں چلا گیا بزرگ کی محفل میں جب میں نے آج پہلے بتایا کہ سبق آج مشکل ہے یاد ذرا مشکل ہوگا مکتب عشق کا دستور کہ چھٹی نہ ملی اس کو جس نے سبق یاد کیا تو چھٹی نہیں ملے گی پھر نہیں کہنا گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی محفل میں چلا گیا بڑی مزدار بات ہے آج آپ کو سکر میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے اور یہ قیامت والوین کہاں پر ہوگی تو آپ ہماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کے اس کی محفل میں بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا تو وہ محفل میں بزرگ کیا کہہ رہے تھے کہے اللہ اگر تو نے مجھے دوزت میں بیج دیا تو تیری محبت کا راز فاش کر دوں اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کو بندہ تھا نا گناہگار سے آکار تھا اس کو حاطفے گھر بھی سے آواز آئی کہ تیرا اتنا گند ہے تیرے اندر اتنا تو گندہ اور اتنا گناہگار ہے اگر میں لوگوں کو تیرا راز بتا دوں تو تیرے پاس کوئی نہ ٹھائے رہے ہیں حاطفے گھر بھی سے آواز آئے ہیں کہ تو ایسا ہے اے بندے تو اتنا گناہگار اور سیاہتار ہے کہ اگر میں تیرا راز کھو دوں تیری کتوتیں بتا دوں تو تیرے پاس کوئی نہ آئے بندہ بھی بڑا پیارا تھا تھا نا اسی کا آخر کس کا تھا مالک کا تھا کہنا تھا بھائی طالعہ یہ بات بھی تیری جھیک ہے میں بھی تیرے بارے میں لوگوں کو بتا دوں تو تیرے پاس بھی کوئی نہ آئے کہ تُو اتنا رحمان اور رحیم ہے تُو اتنا غفور رحیم ہے پر وقت دیار نہ بتا دوں کہ تیری رحمت کتنی وسیع ہے تو لوگ کے کوئی بات نہیں ہے جیسا ہوگا دیکھا جائے گا مالک نے ماد ساکھ ہوگا نہیں اللہ نہ تُو میرا راز کھول نامتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کو مقابلہ کرنے نہیں یہ جہار محبت ہے کہ باری طرح تیری بات چھیک ہے لیکن مجھے تیری رحمت پر مان ہے مجھے تیری رحمت پر ناز ہے مجھے تیری رحمت پر فقر ہے مجھے پتہ ہے کہ میں تیرے سامنے سرد و سجود ہو جو گا تو مجھے معاف کر دي اگر میں تیرے سامنے ازتدا کروں گا اللہ تُو میرے پر رحمت کر دے تو اللہ مجھے یقین ہے کہ تُو ملے معاف کر دے تو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بابا فریض بماتا ہے جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تو کہنے لگے میں ان مزرگوں کے پاس گیا تو وہاں بیان کرے تھے اللہ اگر تُو نے مجھے جہنم کی آگ میں پھیک دیا تو باری تعالیٰ میں تیرے راز کو تیری محبت کے راز کو کھوک دوں گا فاش کر دوں گا تیری محبت کا راز کہا ہے اللہ تیرے اور میرے درمیان لگی ہوئی محبت کی آگ کے اندر دوزر کی آگ کیا چیز ہے اس آگ کے اندر تو یہ آگ کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کو ویسے پوچ جائے گی جو تیرے اور میرے محبت کا دمیان لگی ہوئی آگ ہے اللہ کرے اللہ کرے سب کو عشق الہی کی محبت ہو جائے وہ حاصل ہو جائے اس کا ایک ذرہ بھی مل جائے ایک ذرہ برابر بھی مل جائے تو وہی کافی وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ سنا نا آپ نے مشہور واقعہ آپ کو عشق الہی اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عاشق لوگ ہیں عاشق لوگ ان کا خمیر جب گندہ جاتا ہے خمیر گندہ جاتا ہے جیسے آٹا گندتے ہیں تو اس میں کیا چیز ڈال کے پھر اس کو پانے ڈالتے ہیں اس کو گندنے کے لئے تو عاشقوں کا خمیر میں کیا ڈالا گیا اور کس سے یہ گندہ گیا حدیث سے ثابت ہے یہ کہ عاشقوں کا خمیر میں کیا چیز ڈالی گی اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کے خمیر کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے جتنا مرضی بناگار ہے لیکن وہ ضرور سوچتا ہے میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے اس کی رحمت پر پوری پوری امید رکھتا ہے تو جو عاشق لوگ ہیں ان کا اسسسٹن تھوڑا علیہ دا ہوتا ہے اور جن کو عشق الہی حاصل ہو جائے جن کا تلق اپنے مالک اور خالق سے ہو جائے جن کا ناکہ اپنے پروردگار سے جڑ جائے جن کا رشتہ اپنے مالک سے جڑ جائے جو اپنے مالک کی ذات پر قرآن ہونا شروع ہو جائے جو اپنے آپ کو فقر کی لائے میں لیا ہے جو اپنے آپ کو فقیروں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں جو اپنے آپ کو عاشقوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں جو اپنا طلق اللہ والوں سے بنانا شروع کر دیں جو اپنا ناکہ اللہ والوں سے بنانا شروع کر دیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا ادھام عطا کرتا ہے ایک بات کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فقر اسی کو عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے خالق کی محبت میں لیکن ہمیں فقینوں سے کیسے ملے گا میرے بھائی اس نے تو اپنے آپ کو گم کر دیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں گم کر دیا میرے بھائی تو ایک کام کر لے تو ان کی محبت میں گم ہو جا مالک تجھے بھی اپنا بنا لے تو ان کی محبت میں تو گم ہو جا کم از کم اس مقام پر نہیں اس مقام پر تو آ سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ نا آپ کی کیونکہ آپ کو دیدارِ الٰہی نصیب ہوا نا کوئی تور پر گئے تھے تو آپ کی زوجہ مطرمہ والا آگیا تو آپ نے سنا ہوگا آپ کو آپ کو جب کوئی تور سے واپس آئے نا آپ اپنے چہرے پر نکاب اور وہ نکاب کوئی اگر ہٹا دیتا تھا تو دیکھنے والے کی بنا ہی چلی جاتی تھے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو تھا اتنا اللہ کے نور سے اللہ پرودارِ عالم کے نور سے جو تھا حالانکہ وہ نور پہلے کوئی تور پر بڑا وہاں سے پھر دیکھا اور اس کا مقام یہ تھا تو آپ کی زوجہ مطرمہ کہنا گئے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایک کام کریں کہ مجھے ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دیں صرف ایک مرتبہ آپ کو انہیں کہ تیری آنکھ چلی جائے گی تو ایسا نہ کر تیری بینائی چلی جائے گی کہنا گئے نہیں موسیٰ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مالک کے نور کی مالک کی تجلی کی زیارت کریں اللہ پاک کی تجلی کی زیارت کروں میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ نور حاصل ہو جائے اس کی میں زیارت کر لوں موسیٰ علیہ السلام نے افنایا کہ اللہ کی بندی تیری آنکھ چلی جائے گی کہ نہیں موسیٰ کوئی بات نہیں میری آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں اس تجلی کی زیارت ضرور کروں گی موسیٰ علیہ السلام نے افنایا ایسا کر تو ایک آنکھ کو بند کر لیں اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے آپ نے اپنے چہرے سے نکاب اٹھایا اور آپ کی زوجہ مترمہ نے جب ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ کی بینائی چلی گئی اس نور سے اتنی اس کی شدت تھی کہ اس کے آنکھ کی بینائی چلی گئی اس نے یہ نہیں کہا ہائے یہ کیا ہوگا میں تو ہندی ہوگئی مجھے تو نظر آنا بند ہو گیا کہل گئے موسیٰ تو جرہ پر پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے دوسری آنکھ سے ایک مردبہ دیکھنے مجھے ایک مردبہ دوبارہ دوسری آنکھ سے دیکھنے دے تاکہ میرے اندر جو چیز ہے وہ تو کم از کم میں یہ تو کہہ سا جو اللہ تیز تجلیب پر میں اپنی نگاہ قربان کرتی ہے وہ جن کو یہ عشق الہی میں اثر آ جائے جو راتوں بھٹکے رونا شروع کر دیں جو مالک کی باردہ میں درہ وزار شروع کر دیں جو اپنے مالک کو رازی کرنے کے لئے رات دے رونا شروع کر دیں چاہے وہ گاڑی میں بیٹا ہے تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں چاہے وہ اپنی سواری پر ہے تو مالک کی باردہ میں رونا شروع کر دیں چاہے وہ اپنے ڈیوٹی پر ہے چاہے گھر میں سو رہا ہے چاہے بستر میں لیتا ہے چاہے کھانا کھاتا ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی کام بھی کر رہا ہے اگر اللہ کی یاد نے گم ہوتا ہے تو مالک اس کو عطا کر دیتا ہے یہ مالک ایک نظام ہے پروردگار کا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ پاک کے بڑے قریب تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بڑے ایسے ہی ہے نا آپ نے واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کو سنا ہے نا کیونکہ آج آپ کو صرف میں نے یہ بتانا ہے کہ فقیری یعنی اسی طرف لے کہتا ہوں کہ ان سے کیا میند چاہیے فقرہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اس لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو فیض صورت میں ملے گا بابا جی جب دولت ہوگی تو کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو دکان سے سودا ملے گا یہ بات تو ٹھیک ہے نا بھئے کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو دکان سے سودا ملے گا یہ بات ٹھیک ہے اس میں شک تو نہیں ہے کہ ہے شک کوئی بابا جی دولت ہوگی تو پھر سودا یہ دنیا کی دولت ہے پھر سودا ملے گا اگر آپ نے دین کا سودا لے تو ایمان کی دولت ہونی چاہیے اپنے پاس ایمان ہوگا تو کسی سے سودا ملے گا ایمان کی دولت ہوگی تو سودا ملے گا اگر ایمان کی دولت تیری جے میں پیسہ نہیں ہے بھائی تجھے تو سواری والا پری بس پہلے بٹھائے گا دوست تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا عزیزو کربا تجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے ملنے ملانے والے تیرے سے علاقہ کرنے کی کر لیں گے تو تو فقیر اور ماننے والا ہے یہ تو دنیا کی دولت کی بات ہے اگر دولت حقیقی پہ جائے گا اگر ایمان کی دولت کی بات کرے گا وہ تیرے پاس لیے ہوگا فرشتے تجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے اگر وہ دولت تیرے پاس ہوگی فرشتے تیرے سامنے ادبن کھڑے دیں گے یہ ایمان والوں کی بات تو موسیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے مالک سے پیار کتنا کرتے تھے اللہ کے نام پر کس طرح جان قربان کرتے تھے میرے بھائی آج اس گئے گزلے دور کے اندر جس کے اندر عشق الہی کی ذرا سی ذرا سی تھوڑی سے کہتا ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آجائے تو میرے ایمان ہے کہ مالک اس کی بخشت کا ذریعہ بنا دے گا لیکن جب تک کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کے جب تک کسی نیک بندے کی مجلس میں جا کے جب تک وہ بندہ جو اپنے خالق کے قریب ہے جب تک اس کے پاس نہیں جائے گا تجھے ایک اور بات بھی یاد رکھیں اللہ اللہ کرنے سے نا اللہ ملے اللہ 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 کرنے سے نا اللہ ملے یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں ایک مرد ماہ خانہ کعبہ میں جو مقام ملتظم ہے نا خانہ کعبہ کے جو دروازہ ہے میں خانہ کعبہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے تو کوشش کر رہا تھا ہاتھ رکھنے کی تو میرے آگے ایک اور آدمی تھا تو وہاں رش بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہاں پر دروازے کے آگے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑے بزرگ آدمی کے لئے پہنچنا مشکل ہوتا ہے بزرگوں کے لئے نہیں بڑے کے لئے بزرگ تو ان کا مقام طور ہوتا ہے نا تو بڑے آدمی کے لئے پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو میں وہاں پر بڑی بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میرا ہاتھ اس کی چوکھٹ پہ آجائے تاکہ میں بھی اللہ پاک کی بارکہ سے کچھ مانگ لوں بلکہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو وہاں جانا نصیب کریں لیکن ہر کسی کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہاں بندہ کھڑا ہوکے اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھے جب بندہ روکتا ہے گریہ وزاری کرتا ہے تو میرا ایمان ہے مالک اس کو عطا کر دے تو میں بار بار کوشش کر رہا تھا رشت اتنا زیادہ تھا کہ میری کوشش کے باوجود میرا ہاتھ وہاں پر پہنچتا نہیں تھا ایک اور بندہ تھا کوئی آگے میرے اس کا حامل وہ ایسے لگا ہوا تھا تو میں بار بار کوشش کرتا تو اس کے ہاتھ سے ساتھ میرا ہاتھ ساتھ چوتا تھا تو پھر ہاتھ سے پہنچتا تھا پریشہ ہو جاتا تھا اس نے بندوں کیا کیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے یکتم اس کا آگے ملا دی تو میں سمجھ گیا بات میں کہا بھئی میرے لیے پہنچنا بڑا مشکل ہے جو پہلے پہنچا آنو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ تو بندہ جہدی پہنچ جاتا ہے وہ جہدی کھینچ کے مجھ آ دیتا ہے آسان ہو جاتا ہے نا آن بننے کے لیے پہنچنا مشکل ہے لیکن جو پہلے وہاں پر ہو وہ دور آن سے ہاتھ کھینچ کے آگے کر دے گا اس نے تو کہتے ہیں ایسے بندے کے ہاتھ میں آت دو جو پہلے اچھا جو خود ہی ادھر ہوئی نا ہاں پھر تو بات اور ہوگی نا بات تو سمجھ نہیں کیا تو بارک یہ بتانا چاہتا تھا کہ جن کا مقام مالک نے بنایا ہے جن کا مقام پروردگار نے بنایا ہے ان سے جب ہاتھ ملاتے ہیں تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو عزمائش اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عزمائش ضرور ہوتی ہے یہ لازمی ہے ویسے تو ہر مسلمان کی عزمائش ہوتی ہے نا لیکن اللہ والوں کی عزمائش لازمی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے گفتگو کرنا ان سے ملنا عدبا جا کے بیٹھے لینا ان کی بارگا میں جا کے بیٹھ جانا اور ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے ان سے کچھ مانگنا یہ بات ذہن میں رکھو اے میرے محبوب علیہ السلام جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو کھالی جانے مانگنا کہا ہے آرام سے درنے ایک تمنا رکھنی اور جا کے بیٹھ جانے اور وہاں جا کے بیٹھ جو بس آپ کو کام ہے بیٹھے رہنا عطا کرنا خود ہی ان کا کام کیسا پیر ہے جس کو یہ نہیں پتا میرا مرید لینے کے آیا ہے یہ کائے کی پیری مریدی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے مرید کو کیا چاہیے ہے اس نے کیا کسی کو دینا ہے وہ دے دی کسی کو کیا سکتا ہے بلکہ ایک جگہ پر آتا ہے نبی اور ولی اللہ کے خوف سے اس طرح گھل جاتے ہیں اللہ کے خوف میں اس طرح گھل جاتے ہیں جیسے گھٹانی کے اندر سونا گھل جاتے ہیں جیسے سونے کا پیالہ جو ہوتے ہیں نا مٹی کا پیالہ اس میں سونے کو ایسے کرتے ہیں کہ وہ عبر رہا ہوتا ہے ایسے پانی کی طرح کھول رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کے خوف سے اس طرح درتے ہیں حلوقت اللہ کے خور سے گھلتے رہتے ہیں کہ مانے تو معاف کر دی ہمیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھنے سے سب سے پہلے آپ کو یہ نصیبوں کا بات بھی بتا دوں کیا ہوگا اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے کیا ہوگا یہ پنکھیں گرنیچے بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے ہوا یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے محسوس ہوتی ہے ایسے ہی نا اگر روشنی کے پاس بیٹھیں تو یہ کیا محسوس ہوتا ہے آنکھ بند بھی ہو تو اچھا یہ بتائیں پنکھیں کے نیچے بیٹھیں تو کچھ محسوس ہو جائے ٹیوب کے نیچے بیٹھیں تو محسوس ہو جائے تو کیسا اللہ والے جس کے پاس جا کے بیٹھو کچھ محسوس نہ ہو جائے پھر میرا خیال ہے کہ پھر وہ ہاں اللہ والے تو ہے ہی وہ نا جس کے پاس جا کے بیٹھو تو ساری داستان بھول جاؤ چھے باتیں دس باتیں پچاس باتیں یاد کر کے آؤ اور آتے ہیں سارا کچھ بھول جاؤ بات تو یہ ہو بس وہاں آکے ایک چیز آ جائے کہ بیٹھتے ہی آپ کو سکون کل میسر ہو جائے تو سمجھ دو دکان میں سودا ہے یاد جو سکون لاکھوں پہ دے کمی اثر نہیں ہوتا جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں پھر بھی سکون نہیں نہیں اور ایک اور بھی بات ہوتی ہے ان کے پاس جا کے بیٹھو نا تو بتاؤں کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا گراتے ہیں اتنا گراتے ہیں اتنا گراتے ہیں بندہ کیا ہے یاد میں کدھرے گلت جگہتے تھے نہیں آگیا وہ تنا بابا حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالی نے آپ کو ایک مریض تھا جو روزانہ آپ کو وضو کرایا کرتا تھا ایک دن دن میں خیال آیا گیا یاد ساری زندگی ہوگی وضو کرا تے ہاں ساری زندگی ہوگی وضو کرا تے مجھے ملا کیا دل میں خیال آ رہا تھا وضو بھی کروا رہا تھا وضو بھی کروا رہا تھا اور دل میں خیال بھی آ رہا تھا حضرت علی حجوری نے اپنے ہاتھ کھینچ لی کہنویت پگھلے اپنا دل تو سیدھا کر کیا کر رہا تھا تو کیا ملے گا تجھے تیرے دل میں اتنا دن ہے اور تُو مجھے وضو کر رہا تھا تیرے گندے پانی سے ملے وضو نہیں کرنا اگر ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنا تو فیض ایسے ملے گا نکتہ چینی کرنے سے فیض نہیں ملے گا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنے سے پتہ سے پنکے جنیچے بیٹھ کے تجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا کچھ محسوس ہوتا ہے حوار تجھے محسوس ہوتی ہے اور اللہ والے کی بارگاہ میں تجھے محسوس نہ ہو یا تو تیرے اندر کمی ہے یا اس کے اندر کمی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا میرے اندر کمی ہے یا اس کے اندر کمی ہے میرے بھائی سیدھی سی بات ہے مرید کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی ساری شراطیں فیر کے لیے ہوتی ہیں ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جانا اگر تو گناہگار ہے یا نیک ہے ہمارا ہمارے رب کا معاملہ ہے اس کے پاس جو سوڑا وہ دیتا ہے اس کا روک نہیں سکتا یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اس بات کو یاد اٹھیں کبھی غیر شریح بات نہیں کرتے مسلطن بھی کبھی غیر شریح بات نہیں کرتے غیر شریح حرکت نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے غلط بیانی نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات بتاؤں کیا ہے یہ دنیا دار کے لالچی نہیں ہوتی یہ دیتے ہیں لیتے دیتے ہیں ہاں جب دیتے ہیں تو پھر لیتے بھی اس لیے ان کی بارکہ میں جا کے عدبن بیٹھنا اور جو جتنا عدب ہوگا اس کو اتنا زیادہ فیض ملے گا یہ بات ذہن میں رکھیں جو جتنا زیادہ عدب ہوگا اتنا زیادہ فیض ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام تو صرف اپنے مالک کے نام سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نام سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نام پر اتنا قربان ہوتے تھے کوئی نام لیتا تھا تو آپ چیخو بکار مچھا لیتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لیتا ہے یہ ایک مرتبہ جبرائیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے اللہ پاک میں تیرے ابراہیم کو عزمانہ چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں کس کو بلا عزمہ کون رہا ہے وہ کس کو عزمانہ ہے نبی کو فشتہ کیونکہ فشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے زیادہ عبادت گزار ہیں تو اللہ اس کو عنای بنا رہا ہے اللہ پاک نے بمایا کہا جبرائیل جو میرے ہیں ان کو عزمانے کے ضرورت ہے جو ہے ہی میرا عرض کی باری طالب وہ باپ تیری ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں اللہ میں بھی عزمان ہوں تاکہ سارے ملائکہ کو بات بطرہ دوں گے نہیں جو ملائکہ ہوتا ہے اسے کسی کا خوف دار اللہ پاک نے بنایا کہا اچھا میرا ابراہیم خریر اللہ ہے نا جا جا گے تو اس کو عزمان جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خانہ کعبہ کے اندر اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کھڑے ہوکے بلند آواز سے کہا یا اللہ کیا کہا اتنی بلند آواز سے کرو کہ آواز یا اللہ بلند آواز سے یا اللہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بلند آواز سے کہا اللہ جب اللہ کی آواز نکاری تو ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کی آواز تو سن کر کعبے سے بہر آ گئے کہنے کس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے کس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے جبرائیل نے کہا کہ میں نے نام لیا ہے کہ لگے دیکھ میں سارا کچھ قلعبان کر ساتھوں میرے محبوب کا نام ایک مردہ دور لے سارا کچھ تجھے دے دوں گا میرے محبوب کا نام ایک مردہ دور لے لے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا اللہ تو ابراہیم علیہ وسلم جب باہر آئے تو یہ کہا کہ ایک مرتبہ اور کہتے ہیں جبرائیل کہنے لگا ہاں کہوں گا ضرور لیکن جو پہلے میں نے کہا ہے اس کے بدلے تو مجھے کچھ دے جن پھر ترے میں حبوب کا نام دوں گا کہنے لگا دیکھ تو ایک مرتبہ کہہ دے جو کچھ میرا ہے وہ ساتھ جب اس نے دوسری مرتبہ کہا نا اللہ کیا کہا اگر اس زبان نے اللہ کے نام پر بھی نکھلنا تو کیا فیدہ اس زبان کا اگر اس مو سے مالک کے نام کے ذکر کی بلند آواز بھی نہیں نکلنے تو کیا فیدہ اس کا کہہ دیں آپ بھی اللہ تو جب بلند آواز سے دوبارہ جبرائیل علیہ وسلم نے کہا اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ وسلم باہر آگئے اور جوش میں جلال میں آکے کہنے لگے کہ میرے مالک نے جو کچھ مجھے دنیا میں دیا ہے سارا تیرا تو میرے محبوب کا نام لیتا ہے جو کچھ میرے مالک نے دنیا میں مجھے سارے اونڈ عطا فرمائے ہیں دنیا کی جتنی دوگتوں سے نوازہ ہے یہ ساری کی ساری تیری ایک مرتبہ تو اس کا نام ہو لیتا ہے کہنے لگے اے ابراہیم تو مجھے کیا دیکھ اب تو تیرے پاس کچھ بچا نہیں بتاؤں کہ کہنے لگے کہنے لگے میرے پاس وہی بچا ہے جو اس نے مجھے دی میری جان اس نے مجھے دی ہے یہ اس کے نام پر کہنے لگے جب جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا نا اللہ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخ ماری اور بہوش ہو جب ہوش آئی تو جبرائیل علیہ السلام تو اسلام کہنے لگے ہاں تو واقعی سچا طالب ہے تو واقعی سچا طالب ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے تو پھر جب وہاں پہنچے جب نمرود نے آپ جلائی جو آسمان سے باتیں کرتی تھی جب وہ آر جلائی تو پھیکنے لگا جب ایک پنگھوڑے میں دھار کے تو وہاں جبرائیل آگے آگے لگے اے ابراہیم علیہ السلام اگر تو کہتا ہے تو حکم دیتا ہے تو میں اسی ہی آگ کو اٹھا کے ساری کی ساری نمرودیوں کے گھروں پر پھیک دوں گا آپ مانے لگے کہ اے جبرائیل میرا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جے سونا میرے دکھ بیچے راضی اگر میرا مالک مجھے اسی بات پر راضی ہے اگر میرا رب اسی بات پر خوش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دال دیا جائے تو اے جبرائیل میں بھی اسی بات پر خوش ہوں تو چلے جائے یہاں سے میرا رب میرے لئے کافی ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اتنا توقع رکھنا اتنا توقع پکا کرنا یہ سنت انبیاء اب رہ گیا مقام کہ اللہ والے قیامت والے دن کہاں ہوں یہ ایک سوال ہے اصل میں دو جنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ موضوع گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات نمبی ہو جاتی ہے یہاں پر ملازمین نماز پڑھنے والے آتے ہیں تو پھر وہ بچانوں کو دیر ہو جاتی ہے دفتر سے پھر وہ کافی سارے رکھ کے چٹھیں بیٹھتے ہیں کہ جناب جلدی نماز پڑھا دیا کریں ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اچھا جب میں بیان کی تیاری کرتا ہوں تو ٹائم بھی میرے سامنے ہوتا ہے پھر وہ دماغ عجیب گھوم جاتا ہے کیا بیان کیا کریں تو باقی اللہ والے قیامت والے دن کہاں ہوں گے اللہ والے قیامت والے دن دوزر کے دروازے پر ہوں گے کہاں پر ہوں گے کہاں پر ہوں گے کیوں بھلا اللہ والے کہاں پر ہوں گے آپ بتائیں پیروں سے کیا لینا چاہیے بولو تو سی کیا لینا چاہیے کیا دنیا دنیا کا مال و ضر دنیا کی اصائش ہے دنیا کی دولت ہے دنیا کے کھاتے دنیا کی چیزیں آپ سوچ میرے بھائی کے اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے قیامت والا دن ہوگا اور یہی ابلہ والے یہی خالق کے قریب بندے یہی مالک سے محبت کرنے والے یہی اللہ کے نام پر اپنی زبانوں کو کھولنے والے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ساری زندگی مالک کے نام پر قربان کرنے والے قیامت والا دن ہوگا اور یہی ہم دے دوزت کے دروازے پر بیٹھے پھر کیا کہیں گے اور ہوگا بھلا کون کو وہاں پر ہوگا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے جنت میں ہوگی میں کہتا ہوں نہیں جنت میں اور میں نہیں کہتا اس کو سارے اللہ والے کہیں گے آپ بھی اللہ والے آپ بھی یہی کہیں گے یہ بھلا کہاں پر ہوگی ایک ماں کے بیٹے کو جھج نے سزا سنا دی اس نے کہا کہ تیرے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی یا پھانسی ہے بتائیں ماں گھر میں سوئے گی بتا تو دے میرا ماں تو اس کے گلے میں پھندہ دارنے تک ایک ہی بات کی گئے اللہ تم میرے بیٹے کو بچا لیں ایسے ہی ہوگا نا بلکہ بیٹا لٹک بھی جائے گا تو ماں ایک ہی بات کہے گی باری تعالی تیری بڑی میر بانی میرے بیٹے کو زندہ کرتے اس کو تکلیف نہ ہو ماں آنا وہ تو یہ تو ایک ماں ہے خالق جو اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے جو بندے ہیں وہ بھی اپنے بندوں سے ہو وہ بھی اپنے موت کی یا اپنے موردین یا اپنے جو ان کے پاس آنے والے ہیں وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا مالک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام ارشاہ پاتا ہے قیامت والا دن ہوگا مومن جب پولیس رات سے گزرے گا مومن جب پولیس رات سے گزرے گا تو دوزک کی آگ کہیں گی جلدی جلدی گزر جاتو کیا کر جلدی جلدی گزر جا بھلا کیوں جلدی جلدی گزر جا اس لیے کہ تیرے نور سے میری آگ چھنڈی ہو اگر ایمان والے کی یہ شام ہے ایمان والے کے نور کی یہ شام ہے تو کملی والے کے نور کی کیا تو وہاں جب ایمان والا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا تو یہاں جب اللہ والا ہوگا جو اللہ کے نیک مندے ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ مندے ہوں گے قیامت والا دوزک کے درازے پر کھڑے ہوں گے اور جو ان کا مریض دوزک میں جانے لگے کیا کریں گے سوچے تو سیدھا اچھا بھے یہ کھڑے بھی کیا ہوں گے حدیث سے ثابت کرتا ہوں گے یہ اس لیے دوزک کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تاکہ دوزک کی آگ کو جرت نہ ہو اپنا سر بلند کرنے کی ان کے نور سے دوزک کی آگ دھڑی ہوتی چلی 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 وہاں ہوگا بھلا کون کون اب ایسے کرنی بھی تو وہاں ہی کرنے کہاں ہوں گے بلالی اپشی کہاں ہوں گے رضی اللہ تعالی سیدھا صدیقے کے پر کہاں گے رضی اللہ تعالی سوچے تو سیدھا عمر فروغ کیا ہوں گے رضی اللہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کہاں گے اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالی کہاں گے حدت غوث العظم رضی اللہ تعالی کہاں گے سوچے تو سیدھا تو میرے داتا نہیں حجوئے نہیں ہے نا لوریوں کو تو پچانی لیں گے بابا جی کم از کم ایسا تو ہوگا کم از کم یہ تو بات ہوگی نا اتنا تو کہہ دے گا یا باری تعالی یہ تو نہیں ہوگی یہ تو میرے پاس آیا کرتا تھا باری تعالی لیکن جائے گا کون مہا پر سوچے تو سیدھا جس کا یقین اور ایمان اور جس کا عقیدہ اس پر ہوگا وہ ہی تو جائے گا خالی عقیدہ کی بات نہیں یہ بھی بات اپنے پلے باندھو جو میرے داتا یا حجوئیرین عمل کیا ہوگا وہ کرتا ہوگا تو جائے گا نا داتا یجوئیرین عملت اللہ تعالی میں نے چاریس سال تک کوئی نماز ایسی نہیں جو جماعت سے نہیں پڑی چاریس سال مسلسل جماعت سے نمازیں پڑی ہیں ایک نماز میں نے بلائے جماعت کے نہیں پڑی آپ بتائیں مجھے طرح اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے دعوت کی رہائی یا دنیا کا مال حضرت نہیں آپ کو آپ کا سوال بڑا آسان کر دیتا مجھے یہ بتائیں جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ پڑا ہے اس کے مستقبل کا کیا خیال کرے گی کرے گی وہ جس پیر نے دنیا میں کچھ نہیں دینا اس نے آگے کیا دینا پیر کہتے ہیں اس کے دنیا بھی بھرے لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھتے ہیں جو فقیری اختیار کرنے والے ہیں اس بات کو پلے باندھنے جو فقیروں سے یاری لگانے والے ہیں بہت کم یعنی کوئی ایک دو پرسن لوگ ہوتے ہیں جو یاری لگاتے ہیں اس بات کو یاد رکھو نہ اس کے پر بچھ رہتا ہے نہ اس کے پر بچھ رہتا ہے وہ واقعہ سنے نا آپ نے سانی باقی بھی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ لگ نان بھائی والا واقعہ یاری لگاتے ہیں یاری لگاتے ہیں یاری لگاتے ہیں یاری لگاتے ہیں ہوتے ہیں حضرت باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے بابا فرید کے ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر میں تھے تو ایک دن رات کو میمان آگئے جب میمان آگئے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا فقیریاں تو ایسی ہوتی نا بابا جی گھر میں کھانے کو نہیں تھا میمان آگئے کہنے بابا جی میمان آگئے آپ نے ہمارے اوپر بٹھا دو بٹھایا گھر میں جب بیٹھ گئے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا نیچے ایک نان بھائی رہتا تھا نانوں کی دکان تھی اس کی کلچے کی اس نے کہا یار میرے پروسی کے میمان آگئے اس لئے تو کہتے ہیں مکان خریدنا ہو تو مکان نہیں دیکھتے پہلے پروسی دیکھتے یہ بات بڑی انچی بات ہے بڑی انچی بات ہے میرے بھائی سوچو تو سیس اپنے دنیا سے جانا ہے سوچو کوئی پروسی اچھا مل جائے آگئے کبر تو جیسے نصیب ہوگی پروسی اچھا ہوگا تو ماری بات جیسے ہی بھائی تو نان بھائی وہاں پر تھے کہنے بابا جی آپ کے میمان ہے اگر مجھے اجازت دیں تو میں کھانا وانا کھلا دیں آپ نے کھانا کھلایا جب کھانا وانا کھا لیا رات ہوگی صبح کو نان بھائی برطن لینے کے لئے آگئے کہنے بابا جی میں نے برطن لے کے جانے ہے تو حضرت عباقی بلہ رحمت ورحمت بتا نان بھائی بتا تجھے کیا چاہیے بتا تجھے کیا چاہیے کہنے نظور اللہ کی بڑی مہربانی اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے اولاد بھی ہے مابا بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اللہ کا سارا دیا ہے مال و زارہ سب کچھ اللہ کا بڑا کرم ہے بس آپ میرے بھی دعا کر دیں ہم پتے ہیں نہیں نہیں تو نے میرے نمانوں کو کھانا کھلایا جو تُو مانگے کا تجھے عطا کر دیا جائے جو تُو مانگے کا تجھے عطا کر دیا جائے کہنے بابا جی بس بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو جیسے بندہ مرفت میں کہتا ہے بابا جی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کو جزائے کھائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ کہنے نہیں بتا جو تُو مانگے کا تجھے دے دیا جائے گا کہنے بابا جی بڑی مہربانی بس دعا فرما دے کہنے نہیں نہیں بول تُو کیا چاہتا ہے کہتا اچھا پھر میں جو مانگوں گا مل دے جو تُو مانگے کا تجھے عطا کر دیا جائے گا کہنے بابا جی پھر آپ مجھے ثانی باقی بلہ بنا دیں یعنی اپنے جیسے ہی بنا دیں جیسے آپ مجھے بنا دیں آپ مطلب تمہیں چالیس سال کی عبادت کو ریاست ہو عبادت اور ریاست کو ایک مند میں حسن کرنا چاہتا ہے تو دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہتا ہے کہنے حضور نہ میں کوزہ جانتا ہوں نہ میں دریا جانتا ہوں نہ چالیس سال جانتا ہوں نہ عبادت ریاست جانتا ہوں آپ نے کہا لے میں نے مانگ لیا پہلے آپ دیتے نہیں تھے میں چھوڑوں گا نہیں ہمیں لے کے جاؤں گا کہتا تو پاگل ہے تو لے نہ کہا جاتا ہے کہتا حضور پتہ نہیں پاگل ہو جی بس لے کے جاؤں گا بڑا کسی پکے استاد کا شکر تھا وہ وہ ڈولنے والا نہیں تھا مسئیبت آنے پر سلپ ہونے والا نہیں تھا وہ پکا تھا پورا کہنا بابا جی میں لے کے جاؤں گا میں نے سانی باقی بلہ کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے اور تیرا کچھ نہیں بچے گا تیرا دریا بھی چلی جائے گی کیا ہو گیا تجھے کہنا بابا جی جوک بھی میں نے لے کے جانا ہے آپ نے اس کو پکڑا تین دن اور تین راتیں اپنے خجرے میں لے اندر کھانا اندر پینا اندر سونا اندر جاگنا اندر عبادت اندر سیری اندر افتاری سارا کوئی تین دن اندر ہی رہا جب تین دن بار باہر لکھلے نہ پیر پہ جانا جاتا نہ مرید پہ جانا جاتا لیکن فرق کیا محسوس ہوا فرق یہ ہوا کہ پیر بچ گیا اور مرید کا چیخ ماری کے بار ہم نے خالق کے رقیبی سے جا ایک اور بار میں بتا دوں سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں سمجھائے گی جو بھل پک جائے وہ گر جاتا ہے یہاں اس کو اتار لیا جاتا ہے ایسے ہی ہے جڑا نال لگیا رہی بڑیاں پہندیاں ایسے ہی ہے میاں صاحب ہم آتے ہیں لکھاں بیر بیرینہ لگن لکھاں بیر بیرینہ لگن تے ٹوٹ جامان کچھ کچھے ہم بیر بیرینہ لگن تے ٹوٹ جامان کچھے لگن بیرینہ لگن میاں strateه خدی بیرینہ لگتا ہے موسیقا با شک معا ایسے لگن با شک سوٹ با شک سوٹ بیرینہ لگن با شک سوٹ با شک سوٹ با شک سوٹ موسیقی 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 اچھا جو لیکن دے جو اس 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 کے تو سیما پانے جائے ہمارا اچھا مجھے رسل اچھا اچھا مجھے اچھا جس لی ہاں 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 اور دو طرف شریف بیندیاں شریف ایک بیندیاں وہ اپنے پیر بتائی ہوئے طریقے ان کو اوتict جزمیت نہیں کریں انہیں اطلاق برکاتہ فرمائیں گے اس لیے مرے بھائی رہے ہیں اس لیے میرے بھائی، میرے بھائی رہے ہیں اپنے بھائی کو بھی ان کے لیے بھائی ہمارک بھائی ہو گئی ہے ہر وہ چیز کو تلقی کر رہی ہے اندازہ ہوتا ہے یہ کہ اللہ نے پھینے پھینے دی میرے بھی بھی ترکی کریں ہیں ان کو بھی مقام اور ملائے ہوتے ہیں اور ان کی حکتیں دلوں پر ہوتے ہیں دنیا کوئی امت دنیا کا آن اس سے میرے پھینے جہاں کوئی اللہ نظر آئے ہاں اللہ کا ہی بنادر آئے اس کے بزارے کی بیٹساں ان سے بیٹساں یہ بیٹساں جبار ہوتا ہے اللہ باپ قرآن پاکر یہ آن باتا ہے اللہ اس رسول علیہ السلام اور ان کی صورت میں جاں بیٹساں ایسا ہے کہ سو سال کا افلی عبادہ زیادہ عبادہ ہے خقی اندر داری ان سے حضرت کرنا تو میں نظر کی تھی سب سے رہے باپ قرآن اور باپ قرآن پاکر کسی کو اچھے لگے فیصل ہوئے اللہ چیزی کو نہیں ہے نہیں ہے با کوئی یاد دکھو جب آپ کے سال لگیا وہ پان پڑی لیوکی ہو گیا آپ کسی کے پانا شکر تو بہن گیا اوکے ہو گیا چاہاں اس کو دو جہاں پانا جو کہ شکر ہے بھائی تو کیا ہو گیا اچھا باتا بھی مرہ بھائی رکھ بھائی ہاں بھائی تو تجھے ہو گیا چاہاں ٹھاہا شکر بھی اچھا بھائی تو بھائی ago too pre کام تنے پر ٹھیک ہو جانے گا ایسا اسے لکھا خدا آس ہوتا سہتے لکھا پھر یہ تو اس کے آگے تو نہیں لاش رکھتا ہے ایسا اس کے پاس اگر وہ دین سے تو رہتے جانے اس کے پاس اگر ایسا اس کے پاس تو مجھا اس کے پاس اپنا اپنا کی کار میں اس کے پاس اس کی سوٹنا میں رہا اگر وہاں دن لاو راتو کے سوٹنا میں دننا میں ضروری ہے تو آخری انداز بات بات دو ایک بات اب جاکے دوکت کچھ ہیں شمید ہو سرو بار کیا حسوس ہو میں کو بتاؤ اے ایسا اسے پرانٹیکلی تو میں بتاؤ آپ پر سن جب ملے تو داری دار دارہ کے درپا ناکت ہی میں کوشیر پھر نہیں بھی دنیا باگ کرتا ہے یہ والوں پاس سکون کا خزانہ کا سکون سکون کا سکون میں سکر آئے تو سیچ میں نہیں ہو جائے اگر آپ مزاج بار چاہے تو اگر مرتجہ دیا جائے گا تاکہ وہ گفت ہو جائے گی اللہ اللہ کی تو ترمائے سکر کو سکر کو سکر کو سکر